ہیلو ایفریوان آپ سبھی کو پھر سے ایک بار آپ سبھی کے اپنے ہی چینل میں بہت بہت سواگت ہے اور آج ہے سکر بار کا دن اور یہ سام کا ٹائم ہو رہا تھا اور میں اور ارپیت لنجھ کرنے کے بعد نہ سو گئے تھے اس کے بعد میں اٹھ گئی تھی اور پھر میں اور ارپیت دیکھئے میں ریڈی ہو گئی ہوں اور ارپیت کو ابھی میں ریڈی کر دوں گی کیونکہ دن میں دو بار اس کے بال مجھے صحیح کرنا ہی ہوتا ہے نہیں تو بہت ہی بکھرا ہوا ہو جاتا ہے اس کے آنکھ میں گھستا ہے تو میں پہلے اس کے بال کو صحیح کر لوں گی اور پھر میرا اور بھی باقی کا کام ہے جیسے کی ڈینر بنانا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میرا بلوگ پسند آتا ہے اگر پسند آتا ہے تو پلیز لائک اور سیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن بیل ہے اس کو جرور پیس کر دیجئے گا تو جب ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن چلا جائے گا ہڈیو اپلوڈ کروں mare گو روڈ ایو Fear گو روڈ ایو بنا مانوشیرمہ تو مانوش کرو سبائی کے بھالو ریکھو آمہ کیوں بھالو ریکھو یہ دیکھئے میں آ گئی ہوں کچن میں اور پہلے میں دال کو جڑھا دوں گی اور ادھر دیکھئے ارپیت بھی آ گیا ہے اور مستی میں لگا ہوا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے جب میں کچن میں کام کرتی ہوں وہ نیچے ادھر ہی رہتا ہے میرے پاس ہی کیونکہ اس کو اکیلے میں نہیں چھوڑتی ہوں گھر میں تو اور کوئی ہے نہیں کی اس کو سنبھالے گا تو چھوٹا بچہ ہے اس کو میں ایسے ہی اکیلے نہیں چھوڑ سکتی ہوں تو ایسی ہی میں کام کرتی ہوں اور بیچ بیچ میں نا اگر اس گھر میں رہتا ہے اس والے روم میں تو تو بھی میں دیکھ کے آتی ہوں کی کیا کر رہا ہے کیا نہیں اور ابھی وہ میرے پاس ہی ہے نیچے کھیل رہا ہے کچن میں اور میں ڈال بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گے بھی چولے پر اس کے بعد جو سبجی کاٹنا ہے وہ میں کاٹ لوں گی تو دیکھیں میں ارہر کی ڈال بنا رہی ہوں تو ڈال کو اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے ابھی میں اس میں جو بھی ڈال میں آج تھوڑا بہت میں مسالہ ڈالوں گی تو وہ سب ڈال دوں گی مسالہ مطلب صرف گرم مسالہ میں ڈالوں گی ارہر کے ڈال میں مسالہ بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں مسالہ دار تو پہلے میں نے نمک ڈال دیا ہے ابھی میں سرسو کا تیل ڈال رہی ہوں سرسو کا تیل یا پھر میں گھی بھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ تیل یا گھی ڈالنے سے جو کوکر میں جو بوائل ہوگا نا دال تو دال کے چھیٹے باہر نکل نہیں آئے گا اسی لئے اور کوکر جو ہے ایک دم ساف سترا رہے گا تو یہ دیکھیں میں نے حلدی نمک سب کچھ ڈال دیا ہے ابھی یہاں پر میں پانی ڈال دیتی ہوں اور اس میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ پاودر بھی ڈالا ہے اور کبھی کبھی میں ادرک لیسن کا پیسٹ بھی ڈالتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے دال کو چڑھا دیا اور ارپیت دیکھیں کیسے میرے لئے ٹول لے کے آ گیا ہے یہ والا پنگ کلر کا جو ٹول ہے نا یہ ارپیت کو بہت ہی مطلب ارپیت کے لئے ہی میں نے لیا تھا اور یہ ابھی میں ہی بڑھتی ہوں زیادہ تر اور سبجی کاٹنے میں جب بیٹھتی ہوں نیچے تو اچھا لگتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ارپیت میرے لئے لے کے آ گیا ہے تو ابھی میں سبجی کو کاٹ لیتی ہوں سبجی مطلب صرف آلو کاٹوں گی اور آلو کی آج میں سبجی بناوں گی بینگوالی میں آلو پوستو بولتے ہیں خس خس ڈال کے اس کو بناتے ہیں تو وہی میں بناوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ سیئر کروں گی تو چلیے آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے میں کیسے بناتی ہوں پہلے آلو کو کاٹ کر لیتی ہوں اور ادھر ارپیت کو بھی میں ساتھی ساتھ نہ پڑھا رہی تھی ارپیت اے بی سی ڈیو یہ سب بول رہا تھا تو ساتھی ساتھ میں پڑھا بھی رہی تھی اور میں سبجی بھی کاٹ رہی تھی تو وہ بول رہا تھا کہ میں بکس لے کے آؤں اندر سے تو میں بول رہی تھی کہ نئی بکس لے کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیچے تھوڑا بہت پانی بھی گرتا رہتا ہے نا کیچن میں اور پانی میں بکس ایک دم گیلا ہو جائے گا اس لئے میں بکس لے کے اتنا آنے نہیں دیتی ہوں کیچن میں لیکن بکس کبھی کبھی لے کے آ بھی جاتا ہے اور پڑھائی میں دیکھئے جب بھی میں پڑھانے لگتی ہوں نا تو اوپر نیچے کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ سب بات کرتے کرتے دیماغ خراب کر دیتا ہے تو یہ دیکھئے میں نے آلو کو کٹ کر لیا ہے اور دو ہی آلو میں کٹ کروں گی میں نے یہاں پر تین آلو لیا ہے لیکن تین آلو مجھے نہیں چاہیے بہت ہو گیا ہے اور ابھی رکھ دوں گی ایک میں بیگن کا بھرتا بناوں گی اس لئے نا میں بیگن سک رہی ہوں ادھر میں نے ڈال وائل ہونے کے لئے رکھ لیا ہے اور آلو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے آلو کا بوست تو بناوں گی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں بیگن پڑ گیا ہے تو میں نے نکال لیا ابھی میں ڈال چھونکا لگا دیتی ہوں دال میں دیکھئے ڈال میں بھائی ہو گیا ہوگا دال میں پہلے چھونک لگا دیتی ہوں اور پھر آلو چڑھا دوں گی آلو کی جو سبجی بناوں گی میں آلو بوست تو بوست چڑھا دوں گی آج چھوڑا سانا کھانا بناتے بناتے میرا لیٹ ہو گیا ہے ہزبین بھی آج آئیں گے تب ترہا دیکھتی ہوں اتنا ٹائم نہیں لگتا میرا کھانا بناتے ٹائم اور آج کیا ہوا اوٹ کے پہلے کھانا کھائی میں بھی کھانا کھائی آتیت کو بھی کھانا کھلائی اور اس کو ریڈی کیا تو اس بجے سے با سال لیٹ ہو گیا میرا آج ملتگ 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 ذریق مرحبا مرحبا پورا سگرہ مسائلہ پاورڈر ڈالا ہے اور اب چھوکا لگاؤں گی اس میں میں نے ڈالا ہے کالا رائی اور جیرہ تھوڑا سا اور کٹا ہوا لیسوں اور سیاج براؤنگ کر کے پر سائے کر لیتی ہوں دیکھ لیتی ہوں سائے ہو گیا ہوگا ڈال بوائل ہو گیا ہے اچھے سے ڈال ڈال بن گیا ہے اور ڈال کو چھوک لگانے کے بعد میں اچھے سے نا اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھولا لی ہوں ڈال نکال لوں گی ابھی اس میں بنا لوں گی میں جو آلو کی سبجی بھی بنانا ہے مجھے وہ تو کڑھائی کو دیکھئے میں نے دھوکے پھر سے لائی ہوں ڈال کو رکھ دیتی ہوں اور ابھی میں بیگن کو نکال لی بیم بیگن بھی میں نے چھیل دیا ہے اور یہ دیکھئے پھر سے میں نے کڑھائی میں تیل ڈال دیا ہے ابھی تیل میں آپ تھوڑا سا اگر کالی جیرہ ہو آپ کے پاس تو ڈال دیجئے گا میرے پاس ابھی نہیں تھا تو پھر میں نے اس میں صرف پیاج ڈالا ہے بہت سارا پیاج ڈال دیا ہے میں نے اور بینہ پیاج کے بھی آلو کی پوستو اچھے ہوتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا پیاج ڈالا ہے آلو پیاج ڈال دیتے ہیں تو اس کا بھی الگ سا ٹیسٹ ہوتا ہے پیاج کو فرائی نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا سوپٹ ہو جائے اس کے بعد ہی آلو کو ڈال دینا ہے کیونکہ میں آلو اور پیاج کو تھوڑی دیر اس طرح سے بھون لوں گی اچھے سے فرائی کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کروں گی تو یہ دیکھئے میں نے نمک ڈال دیا ہے اس میں مسالہ اور کچھ نہیں چاہیے صرف نمک چاہیے ہلدی وغیرہ نہیں پڑتا ہے پوستو میں تو ابھی میں اس کو گیس کو ایک دم دھیمی کر کے اس کو ڈھک دوں گی تو آلو اور پیاج اچھے سے فرائی ہو جائے گا اور یہ دیکھئے تب تک میں یہ فرائی ہو جائے تب تک میں خسکس کو پیس لیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے خسکس ڈالا ہے جو بلو والا چمچ دیکھا آپ لوگوں نے اس میں میں نے چار ساڑھے چار چمچ ڈال دیا ہے اور ابھی میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور اس کو میں پیس لوں گی اگر آپ چاہے تو ہری میرچ بھی ڈال سکتے ہو لیکن میں ہری میرچ کا یوز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ پوستو تھوڑا سمیں نکال کے بھی رکھوں گی ارپیت کے لیے اس لیے تو ابھی یہ دیکھئے میں نے مسالے کو مسالہ مطلب صرف خسکس تو خسکس کو میں پیس لیتی ہوں مکسر میں میں نے پیس لیا ہے ابھی میں بیگن کا بھرتا بنا لیتی ہوں تو بیگن کو اچھے سے چھل لیا ہے اس کا چھل کا اتار دیا ہے اور صرف پیاج ڈالا ہے کچھا پیاج کٹا ہوا اور تھوڑا سا نام کے جیسے میں نے اس میں سرسو کا تیل ڈالا ہے اور تھوڑا سا نمک اور یہی ڈال کے میں اچھے سے اس کو ملا لیتی ہوں بس یہ والا بیگن کا بھرتا ارپیت کو پسند ہے تو اس لیے میں بنا رہی ہوں روز روز بھوجیاں دینا اچھا نہیں ہوتا ہے تیل بہت زیادہ ہو جاتا ہے بچے کو اتنا تیل کا کھانا دینا اچھا نہیں ہوتا تو بوائل کر کے کبھی کبھی بوائل کر کے بھی میں بھرتا بناتی ہوں تو بھرتا بن گیا ہے دال بھی بن گیا ہے ابھی میں آلو کو بھی چیک کر لوں گی تو یہ دیکھئے آلو لگ بھگ ہوئی گیا ہے اور کڑھائی میں بلکل بھی نہیں چپکتا ہے اگر آپ گیس کو دھیمی کر کے فرائے کرو گے نا تھوڑا سا بھی تیل ڈالو گے تو بھی نہیں چپکتا ہے آپ لوگ تھوڑا سا تیل ڈال کے کچھ بھی چیز فرائے کر سکتے ہو اور گیس کو دھیمی کر دو گے نا تو تھوڑی دیر بعد مطلب دو منٹ بعد چیک کرو گے تو اچھے سے وہ فرائے ہو جاتا ہے کی کچھا تمہیں سب ایدی بھوٹ چھو سب ایدی شیری گولو بھیکے بھوٹ چھو سب دھیلے چھلے کیا نو سب ایک جگہ ایدو امکورے چھوڑیے چھو کیا نو سب ایدیر اگر آپ نے دیکھا کہ ارپیت کھیل رہا ہے تو میں دیکھ کے اس کو آگئی ہوں اور یہ دیکھئے آلو بھی اچھے سے بوائل ہو گیا ہے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا نا تو دیکھئے بوائل ہو گیا ہے ابھی میں اس میں خس خس ڈال دوں گی پیسا ہوا خس خس تو اس کو اچھے سے ملا لوں گی اور پھر میں ارپیت کے لئے نکال کے اس میں میں لال میرچ پاوڈر ایڈ کر دوں گی تو اس طرح سے آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہو بہت ہی اچھی لگتی ہے اور یہ تو ہمارے بنگولی لوگوں کا مطلب بہت زیادہ فیمس سبجی ہے آلو پوستو آلو پوستو ڈال یہ سب ہو جائے اور چاول کے ساتھ سب آرام سے بہت ہی چاو سے کھاتے ہیں تو میرا آج وہی بن رہا ہے دال آلو پوستو اور بیگن ایکسٹر میں نے بنایا ہے بیگن کا بھرتا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دکھنے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں آپ لوگ اس طرح سے ایک بار ٹرائے جرور کر سکتے ہو اور ویڈیو اچھی لگی تو پلیس لائک اور سیئر کر دیجئے گا تو چلیے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی ٹیک کیئر